کہ اگر اس ملک نے قادیانی سازشے کر رہے ہیں اور تعلیم اداروں میں اپنے اثر تلانے میں مصروف ہے آج ہمیں پتے چلا کہ لمس کے طلبہ اسلام آباد سے رموہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے قادیانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ آپ بھی انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناتے ہم آپ کے احترام کرتے ہیں ہم قادیانیوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں ہم اتنا کہتے ہیں کہ آپ ایین کو تصدیم کریں ایین میں آپ غیر مسلم ہیں اور چا 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 پتے آپ کو مسلمان سمجھیں گے آپ ہمارے لئے ناقابل بردار اس ملک میں ہندو رہتے ہیں اس ملک میں سکھ رہتے ہیں اس ملک میں کرسل رہتے ہیں ان کی حقوق ہم مانتے ہیں ان کی سیکیورٹی ریاست کے ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے لیکن وہ لوگ جو ندیم عربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت میں گستاخیہ کر رہے ہیں جو نظام الامامت کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں جب تک وہ اس ملک میں کڑے ہیں ہم کبھی بھی ان کے ایسیت کو تسلیق نہیں کریں گے اس ملک میں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس لئے میں مبتی امتیار صاحب کو ورگات پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے اپیر کرتا ہوں کہ یہ مدارس بنتے ہیں پنڑا بیس سالوں میں لیکن جس پاک اور عبیم مقصد کے لیے اس مصد اور مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگلے دن اور اگلے وحیمے ہماری اس راستے پہ جانا ہو اور یہاں واقعی ہمیں جامعہ نظر آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دن و رات ایک کام کر کے اس جامعہ کو تعمیر کیا ہے یہ علماء کا علاقہ ہے یہ دیندار لوگوں کا علاقہ ہے اور یہاں کے گاؤں ہیں جس کا نام ہے غربشتو میرے والد صاحب یہ اب دیوبن سے فارغ ہو گئے تو آئے تھے انہوں نے یہاں کوئی ایک سال گزارا تھا اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں بہت بڑے بڑے علماء کران تھے یہ دیندار علاقہ ہے یہ مجاہدوں کا علاقہ ہے یہ اللہ وعلوں کا علاقہ ہے یہ عاشقان مصطفیٰ کا علاقہ ہے اور آج آپ لوگوں کے خوش قسمتی ہے کہ جامعہ ختم نبوت کے نام سے ایک جامعہ یہاں بن رہا ہے اور اس کو بھی اس زمین میں گولت دیا ہے تو اس پر میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئیے میرے ساتھ آہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لئے کام کریں اس ملک میں قرآن کے نظام کے لئے کام کریں میرے ساتھ والا کریں کہ آپ لوگ اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے قرآنی نظام کا ساتھ دیں گے شریعت کا ساتھ دیں گے ختم نبوت کا ساتھ دیں گے اور جب تک آپ لوگوں کی جان میں جان ہے تو خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے لئے اور زندگی کا آخری لمحہ بھی اللہ کے لئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انخواہ مشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے انخواہ مشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے کیا آقل نے سمجھا ہے کیا عشق میں جانا ہے دنیا کی ساری مسلحتوں کو ٹھوکر مار کر ختم نبوت کی ہراول دستے میں کھڑے ہیں امیر جماعت محترم اے میرے دیس کے لوگوں تم سب جنت کے طلبگار ہو مگر بندہ مومن تو اس لیے جنت میں جانا چاہتا ہے کہ پوچھا گیا کہ جنت کے بارے میں مجھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو پروایا گیا کہ با محمد ہوں گے آج یہ بڑا خوبصورت پرگرام ہے اس پرگرام کا ہم اختدامی دعا کے لئے گزارش کر رہے ہیں شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالبرسہ جو جامعہ میں افتاح و علوم خوشحال گڑ کے شیخ القرآن حدیث ہیں وہ آئیں اور اس قرآن کی اختدامی دعا شاہد فرمائیں حضرت مولانا عبدالبرسہ الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم محمد وعالی وعالی اللہ جس مرسط کیلئے اجتماع مبارئ گیا ہے اسی مرسط کو پورا فرمائنا ہے اللہ آپ کے حبیب ہمارے پرغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت سے لوگ منکر ہیں اور اس کو نہیں مانتے آخری پرغمبر نہیں مانتے اسی کے لئے کام کرنے کے لئے بہت سارے لوگوں نے کتابی بھی نہیں کی ہے